اعوذ باللہ امن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم خواتین و حضرات میں ہوں آپ کا ہمیوپیتھک ڈاکٹر رزوان ساکب اور آپ سے مخاطب ہوں شما ہمیوکلینک لاہور پاکستان سے آئیے آج بات کرتے ہیں جانڈس یا جانڈس یرکان جس کو کہتے ہیں اور عرف عام میں اس کو پیلیا کہا جاتا ہے جانڈس یا یرکان کے سمٹمز کیا ہیں علامات اس کی کیا ہیں آئیے اس پہ بات کرتے ہیں جانڈس اس میں سب سے پہلے تو ہمیں آنکھیں پیلی نظر آتی ہیں اس کے علاوہ سکن کا کلر پیلا ہو جاتا ہے یورن مٹیالے کلر کا اور پیلے کلر کا اور مقدار میں کم آتا ہے اسی طریقے سے پکھانا مٹیالے کلر کا ہو جاتا ہے بلیک کلر کا ہو جاتا ہے اور بعض دفعہ چپ چپا سا آتا ہے اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ پکھانے کا رنگ بعض دفعہ چوک کی طرح سفید ہو جاتا ہے پاؤں میں پندلیوں میں درد اور تھکاوٹ جسم کے اندر اس کے علاوہ سر میں درد اور میدے کی خرابی اس کے علاوہ چلنے میں دکت نیند کا کم آجنگ آنا یہ وہ چیزیں ہیں جو جانڈس میں یا جرکان میں عام نمائی نظر آتی ہیں اور اس میں تھکاوٹ ہر وقت کی محسوس ہوتی ہے فیور بعض اوقات ہو جاتا ہے انتہائی شدید حالتوں میں موت کا خوف مریض یہاں تک کہ یہ بتاتا ہے کہ میں فلان دن مر جانا ہے اور پھر خودکشی کا رجحان جب شدید تکلیف کی حالت ہوتی ہے تو اس وقت خودکشی کا رجحان ہوتا ہے اور شدید حالتوں میں غشی کا بھی دورہ پڑ سکتا ہے کہ مریض اٹھ کر چلنے لگتا ہے تو وہ بے ہوش ہو جاتا ہے یہ وہ کفیتیں ہیں جو جانڈس میں عام طور پر پائی جاتی ہیں پیلے یرکان میں اور یہ وہ علامات ہیں جن کو دیکھ کر ڈاکٹر جو ہے وہ پھر مختلف قسم کے ڈیاگنوزنگ کے لیے ٹیسٹ بتاتا ہے ڈیاگنوزنگ کے لیے کون سے ٹیسٹ ہیں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ خون میں بل روبن کی مقدار کو ٹیسٹ کرنے کے لیے ایک ٹیسٹ ہوتا ہے بل روبن ٹیسٹ یہ بلڈ ٹیسٹ ہوتا ہے اس کے اندر یہ ہے کہ 0.3 سے 0.6 تک کا اگر رینج ہے تو اس کے درمیان میں اگر ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جانڈس نہیں ہے اگر لیول جو ہے اس سے بڑھ گیا ہے 0.6 سے تو جانڈس کی علامات نمائیا ہیں ڈیاگنوزنگ میں سب سے پہلے آپ کا معالج جو ہے وہ آپ کی آنکھوں کو دیکھتا ہے آپ کے پیٹ کا معاینہ کرتا ہے اور آپ کے لیور کو چیک کرتا ہے کہ لیور میں اگر تینڈرنس ہے سکتی ہے تو ان چیزوں کو دیکھنے کے بعد پھر وہ جو ٹیسٹ رکمنڈ کرتا ہے ٹیسٹوں میں سب سے پہلا ٹیسٹ جو ہوتا ہے وہ بیل روبن کا ٹیسٹ ہے اس کے بعد ایکسرا ہو سکتا ہے لیور کا تاکہ جو ہے اس سے پتا چل سکے اور اس کے علاوہ الٹرسونوگرافی ہے کہ الٹرسون کے ذریعے سے ابڈامن کی کنڈیشن کا پتا چلتا ہے لیور کی کنڈیشن کا پتا چلتا ہے سٹی سکین کے ذریعے سے پتا چل سکتا ہے کہ کوئی ڈیمج تو نہیں ہوا ہے اس لیور کا اور پھر ایم آر آئی کے ذریعے سے یہ وہ سارے ٹیسٹ ہیں جو کروائے جاتے ہیں لیکن بلڈ میں آئرن کی مقدار کو جاننے کے لیے اور باقی چیزوں کو جاننے کے لیے بعض دفعہ آپ کا معالج جو ہے وہ یہ بھی ریکمینڈ کر سکتا ہے کہ سی بی سی کروائے جائے کمپلیٹ بلڈ کاؤنٹ جو ہے اس کے ذریعے سے پتا چل جاتا ہے کہ کون کون سے جو چیزیں ہیں وہ بلڈ کے اندر بڑی ہوئی ہیں اور جب زیادہ کرانک کنڈیشن ہو تو پھر لیور ایل ایف ٹیز کروائے جاتا ہے یعنی لیور فنکشنل ٹیسٹ اس کے ذریعے سے پتا چلتا ہے کہ جگر کی کیا کنڈیشن ہے اور یرکان کس حد تک پہنچ گیا ہوا ہے لیور کے اندر کتنی گرمی ہے اور اس کے لیے ہمیں کیا کیا جو میڈیسن ہے وہ تجویز کرنی ہے یہ تھے وہ ڈائیگنوزنگ کے لیے کہ ڈائیگنوزنگ کس طرقے سے کی جائیں جانڈیس یا یرکان کے اسباب کیا ہیں قاضل کیا ہیں اور کس کن وجوحات سے ہوتا ہے تو آئی ایس پہ بات کرتے ہیں بعض دفعہ لیور کی کسی بھی قسم کے انجری کی وجہ سے بھی یہ جانڈیس کی علامت ہو جاتی ہیں اور رتوبات زندگی کے خارج ہونے سے جیسے بہت زیادہ جماع کی وجہ سے یا بہت زیادہ تیز بخار ہونے سے بار بار پسینے آنے کی وجہ سے یا اس کے علاوہ بلڈ زیادہ بے جانے کے بعد تو یہ جانڈیس کی علامات جو ہے وہ نمائی ہو جاتی ہیں اور اس کے علاوہ جو بائل ڈکٹ ہے اس میں کسی بھی قسم کی کوئی رکاوٹ ابسٹریکشن جو آ جاتی ہے اس کی وجہ سے بھی جانڈیس ہو جاتا ہے جیسے جو ہمارا گول بلیڈر ہے اس کی جو پتھری کسی وجہ سے اس میں کوئی سٹون بن جاتا ہے تو وہ اگر بائل ڈکٹ میں آ کر رکھ جاتا ہے اور بائل ڈکٹ کے راستے کو بند کر دیتا ہے تو اس کی وجہ سے بھی جانڈیس ہو جاتا ہے یا بائل ڈکٹ کی کسی بھی قسم کی سوزش جس کی وجہ سے اس کا راستہ تنگ ہو جاتا ہے تو اس کی وجہ سے بھی جانڈیس جو ہے وہ ہو سکتا ہے اس کے علاوہ کارسینومہ ہے کوئی یا کوئی جو جس کو ہم سرطان یا کینسر کہتے ہیں اس کا کوئی پھوڑا ہے یا کوئی ویسے کوئی ابسیس ہے اندر کوئی ٹیومر ہے وہاں پہ بائل میں تو اس کی وجہ سے بھی جانڈیس ہو جاتا ہے جس سے آنکھیں پیلی اور سکین کا کلر پیلا ہو جاتا ہے اور یہ ہیں وہ مین قاضل جن کی وجہ سے عام طور پر جانڈیس ہوتا ہے اور یہ قابل علاج ہے اس کا ہمیں ٹریٹمنٹ کس طریقے سے کرنا چاہیے ہمی پیتھی میں آئیے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کے لیے کون سی عدویات یوز ہوتی ہے ہمی پیتھک ٹریٹمنٹ جہنڈس کا بہت اچھا ہے اس کی سب سے میجر جو میڈیسن ہے اس کو ہم چیلی ڈونیا کے نام سے جانتے ہیں چیلی ڈونیا مادر ٹینچر پیشنٹ کو اگر ٹین ڈروپس فور ٹائم دیے جائیں پانی کے اندر ڈال کے تو یہ الحمدللہ بہت اچھی میڈیسن ہے اس کے علاوہ اگر جسم پر خارش ہے اور گبراہٹ ہے اور اس کا جو پکھانے کا رنگ ہے وہ پیلا ہے اور یورن کم آ رہا ہے تو اور یہ جگہ جو ہے جگر کا مقام جو ہے وہاں پہ درد ہے تو اس کے لیے کارڈوس مریانس بہت اچھی میڈیسن ہے اگر سیریس حالت میں پیشنٹ چلا گیا ہے زیادہ سویر ہو گیا ہے تو اس وقت یہ ہے کہ اس کو گبراہٹ بھی ہوتی ہے اور بے ہوشی اور گشی کے دورے بھی پڑتے ہیں اس کے علاوہ اس کو خوف بھی آتا ہے خاص طور پر موت کا خوف اور وہ وقت بتاتا ہے کہ فلاں وقت میں پہت ہو جاؤں گا تو اس کنڈیشن میں ایکو نائٹ بہت اچھا کام کرتی ہے ویسے بھی ایکو نائٹ پہلے بارہ گھنٹے کی بھی میڈیسن ہے کوئی بھی مرض ہو اس میں پہلے بارہ گھنٹے میں اگر ایکو نائٹ دے دی جائے تو مرض پر قابو پانا آسان ہوتا ہے تو اکیوٹ حالتوں میں بھی اور کرانک کنڈیشنز میں بھی دونوں صورتوں میں ہی ایکو نائٹ بہت اچھا کام کرتی ہے اس کے علاوہ فاس فورس ہے فاس فورس میں جب کسی جگہ سے خون کا اخراج بھی ہونا شروع ہو جائے اور پھر نمونیاں کے بعد اگر جانڈیس ہو گیا ہے تو اس کے لیے فاس فورس بہت اچھی میڈیسن ہے اور سینکم الب جو ہے وہ بھی ایک بہت موثر میڈیسن ہے جانڈیس کے لیے لیکن شرط یہ ہے کہ اس میں تھنڈے پانی کی بار بار تھوڑی تھوڑی پیاس ہر وقت لگی رہتی ہے اور گبراہت ہوتی ہے ایسی کنڈیشن میں اور کمزوری شدید نکاہت بہت زیادہ اس طرح کی کنڈیشنز ہوں تو آرسین کم الب کو یاد رکھنا چاہیے علامات کے مطابق اگر ہم میڈیسنز دیں تو اس میں برائونیا الب یہ بہت اچھی میڈیسن ہے خاص طور پر جب اس مقام پر جگر کے مقام پر درد ہو اور قبض ہو خوشک پخانہ آئے جلا ہوا پخانہ آئے اور اس کے علاوہ مو خوشک ہے اور زیادہ پانی کی پیاس لگ رہی ہے اور ہونٹ کٹ پھٹ گئے ہیں اور دل چاہتا ہے مریض کا کہ میں ہونٹوں کو ہر وقت گیلا رکھوں اس وقت اور پھر یہ ہے کہ ذرا سا چلنے پر درد میں اضافہ ہو ٹانگوں کے درد میں باقی جسم کے درد میں پیشنٹ جو ہے اس کو دل چاہتا ہے کہ میں اسی مقام کی طرف کو اپنا پہلو بدل کے لیٹا رہوں جیسے یہ جگر کے مقام پر اس کو درد ہوتا ہے اور جگر کے مقام پر وہ ہاتھ رکھ کر وہ لیٹ جاتا ہے یا چلتے پھرتے اس پہ ہاتھ رکھتا ہے تو ایسی صورت میں برائونیا بہت اچھی میڈیسن ہے علامات کے مطابق اگر یہ میڈیسن دی جائے تو اللہ کے فضل سے مریض جانڈس کا شفاہیاب ہو جاتا ہے پھر ڈی جی ٹیلیس ہے ڈی جی ٹیلیس خاص طور پر ایسے مریضوں کے لیے ہوتی ہے جن کو کوئی دل کا عرضہ ہو اور اس کی وجہ سے اگر اس کے بعد ان کو جانڈس ہو گیا ہے تو اس کے لیے یہ ڈی جی ٹیلیس بہت اچھی میڈیسن ہے پھر رتوبات زندگی کے ضائع ہو جانے کی وجہ سے مثلا خون بہت زیادہ بیع گیا ہے یا بہت زیادہ انٹرکورس کرنے کی وجہ سے جانڈس ہو گیا ہے تو اس کے لیے چائنہ بہت اچھی میڈیسن ہے اگر چائنہ کو ہم 30 میں دن میں چار دفعہ دیں تو اگر اس وجہ سے جانڈس ہوا ہوا ہے تو وہ اس سے کبر ہو جاتا ہے اس کے علاوہ اور بہت ساری میوپیتھیکی میڈیسن ہیں جو ہمارے جانڈس میں کام آتی ہیں سیانتس ہے پھر نیٹرم سلف بہت اچھی میڈیسن ہے بائیو کیمک میں اکارڈنگ ٹو سیمٹمز ان میں سے کوئی بھی میڈیسن اگر دی جائے تو جانڈس جو ہے وہ کیوریبل ہے بلا شبہ جانڈس کی کرانک کنڈیشن جو ہے وہ ڈیتھ کا کاز بھی بن جاتی ہے یعنی پیشنٹ جو ہے اگر اس کا پرپر علاج نہ کیا جائے تو بعض دفعہ وہ لائف تھریٹننگ بھی ہو جاتا ہے یہ بیماری جو ہے لیکن اگر ہمیپیتھک کی اکارڈنگ ٹو سیمٹمز میڈیسن دی جائیں تو اللہ کے فضل سے یہ کیور ہے اب آتے ہیں ہم پریکوشنز کی طرف اور اس کے لیے حفاظتی تدابیر کیا ہیں یا احتیاطیں کیا ہیں جانڈس ہو جاتا ہے یا جانڈس سے بچنے کے لیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو لوگ ریگلر صبح کے وقت اکسرسائز کرتے ہیں یا واک کرتے ہیں اور اچھی گزاہ کھاتے ہیں صحت مند گزاہ ہیلڈی ڈائٹ لیتے ہیں اور پھر پانی کا خیال رکھتے ہیں کہ انہوں نے پانی لازمی پینے ہے تو عام طور پر ان کو جانڈس نہیں ہوتا ہے اپنی صحت کا اگر خیال رکھا جائے تو جانڈس جو ہے وہ نہیں ہوتا ہے صفائی کا خیال رکھا جائے جسمانی صفائی کا تو اس سے بھی جانڈس سے بچتا ہے اور کھانے پینے کی چیزوں میں بھی صفائی کا خیال رکھا جائے تو انسان جونڈس سے بچ سکتا ہے اگر خدا انخواستہ کسی کو یرکان ہو گیا ہے تو اس وقت اس کو کیا کرنا چاہیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کو انتہائی کمفورٹیبل جو ہے وہ بستر پر لیٹنا چاہیے انتہائی آرام دیں بستر پر اور زیادہ سے زیادہ آرام کرنا چاہیے چلنے پھرنے سے زیادہ بولنے سے حرکت کرنے سے اجتناب کرنا چاہیے اور پانی زیادہ پینا چاہیے جتنا بھی وہ حضم کر سکتا ہے پیشنٹ اتنا وہ پانی پیے اور اگر نہیں حضم کر سکتا ہے تو مختلف قسم کے مشروبات تھوڑے تھوڑے پیے جا سکتے ہیں بار بار مثلا گنے کا رس ہے وہ بہت اچھی چیز ہے اناناز کا رس ہے یہ بڑی اچھی چیز ہے اس دوران میں وہ پیا جا سکتا ہے اور باقی بھی جتنے بھی پھل ہیں ان کے جوسز لیا جا سکتے ہیں گاجر کا جوس ہے اس کے اندر لیمن ڈال کر پیا جا سکتا ہے اور کھانے میں بھی تلی ہوئی چیزیں نہ کھائی جائیں اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ گوشت کھانے سے پرہیز کیا جائے اور چکنائی والی چیزوں سے پرہیز کیا جائے وہ نہ زیادہ کھائی جائیں گرم اور خوشک چیزیں جو ہیں وہ کم لی جائیں اور سکمڈ ملک جو ہے بغیر بلائی کے دودھ وہ اس کو زیادہ پیا جائے تو اس کے ذریعے سے ہم جرکان کے مریض پر جلدی کابو پا سکتے ہیں یہ جو بیماری ہے اس میں احتیاط بھی اتنی ہی ضروری ہے جتنا کہ ہومیپیتھک ٹریٹمنٹ ضروری ہے اللہ کے فضل سے اگر یہ دونوں چیزیں کٹھی ہو جائیں احتیاط اور ہومیپیتھک ٹریٹمنٹ تو بہت جلد اس بیماری پر کابو پایا جا سکتا ہے بہت شکریہ اللہ حافظ اسلام علیکم موسیقی ٹریٹمنٹ موسیقی ٹریٹمنٹ موسیقی ٹریٹمنٹ موسیقی ٹریٹمنٹ موسیقی ٹریٹمنٹ